محدیس آزم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد علیہ رحمت اللہ سمد کے شہر کی جانب بڑھتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو دو مدنی حلقے جن میں شورکہ کو نگران پاکستان انتظامی قابینہ حاجی شاہدتاری نے مدنی پھولوں سے نوازہ آپ نے وقف ملاک کے اسلام بھائیوں کو مال وقت کی احتیاطیں بتائیں جبکہ مجلس تاجران کے اسلام بھائیوں کو بھی مدنی پھول دیئے نگران پاکستان انتظامی قابینہ حاجی شاہدتاری کے چند مدنی پھول آپ بھی چننے کی سعادت حاصل کیجئے بہت اہم کام آپ کی اس مجلس کے تحت ہے کہ دو اسلامی کی جتنی پروپرٹیز ہیں جو مساجد ہیں مدنی مراکز ہیں مدارس المدینہ ہیں جامعات المدینہ ہیں دار المدینہ ہیں اس کے عمارتیں ہیں اس کے پلارٹس ہیں اس کے مکانات ہیں دکانیں ہیں خریدنا وقف کرنا مسجد کے لحاق ریجسٹریشن قانونی معاملات شریعت کے مطابق ہوں مدنی مرکز کے مطابق ہوں اور یہ دو اسلامی کی ہر پروپرٹی محفوظ رہے کہ لوگوں نے الحمدللہ دو اسلامی پر ٹرسٹ کیا ہے اور ہر جگہ پر ایک تین اکنی مجلس بن جائے اور آپ وہاں پر جو ڈیویجن مشاہورت کے نگرانے ان کی بھی معاونت لینے میں کامیاب ہو جائیں نگرانے کابینہ بھی آپ کی معاونت کریں ہر پلارٹ پر تین اکنی مجلس بن جائے ابھی پلارٹ لینے کا ہم سوچ رہے ہیں ایک تین اکنی مجلس اسی وقت بن جائے اس کے بعد لینے میں قانونی شریع معاملات تعمیرات پھر اگر وہ مدرسط المدینہ لیل بنات یا جامعہت المدینہ لیل بنات یا مسجد بن رہی ہے مثلا فیضانِ الیاس بن رہی ہے فیضانِ اتار بن رہی ہے یا کوئی بھی نام اس کا ہمارے مدنی مولک کے مطابق وہ تین اکنی مجلس ہیں ہاں سے ضرورت پانچ اکنی مجلس ہیں وہ شروع سے اسی کو لے کے چلے تو یوں کامہ سام ہو جائے گا اور بعد میں مجلس بنے ہیں یا مجلس نہ بنے تو اس میں ایک آزماشی صورتیں بھی ہیں تو نگرانے کابینہ یہ بھی اس میں متوجہ رہیں اور اگر منتلی اس شعبے کا اپنا کابینہ سطح پر مدنی مشورہ کریں اور اس کو بھی وقت دیں کافی بہتری لائے جا سکتی اللہ میں توفیق دیں بہتر انداز سے شریعت کے مطابق دارفتہ علی سنت شریعت رہنمائی کے لیے قائم کیا گیا ان سے پوچھ پوچھ کر کام کریں اور پھر جو اٹھائیس مدنی پھولیں اس کو تمام زمیداران لیں بھی پڑھیں بھی عمل بھی کریں تو انشاءاللہ ہم بہتر انداز سے اس کو ہم آگے بڑھانے میں کامیاب ہو سکیں اللہ توفیق عطا فرمائے مدنی رسائے دین کو پھینائیے کر کے رازی حق کو حق دار جنا بن جائیے مرحبا بولو مرحبا